ہائے ایپیسوڈ نمبر فور میں سانگ جن جب آفیس میں آتا ہے تو دیکھتا ہے سب نے واپس سے بورڈ لگا لیے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ کنوینیٹ ہے اس طرح سے سانگ جن جب آفیس میں ہوتا ہے تو وہ سوہیو کے لیپٹوپ پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایمیل آئی ہوئی ہے تمہارے بلینڈ ایٹ کی تو سوہیو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سکیم ہے پھر سانگ جن کہتا ہے کہ بورہ نے ابھی تک کونٹریکٹ پر سائن کر کے نہیں بیجا وہ میرے میسیجز کو اگنور کر رہی ہے پھر وہ سوہیک کو کہتا ہے کہ تم نے اس دن اس کا پیچھا کیا تھا کیا کچھ ہوا تھا سوہیک سب کچھ سوچ کر کہتا ہے کیا تو سانگ جن کہتا ہے تم نے یہ تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا سوہیک کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا پھر سانگ جن کے پاس کاڑ آتا ہے گھولڈر نائٹ پارٹی کا جس میں چیف گشت گورہ تھی سانگ جن کہتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی اس کے پاس جائیں گے اور یہ پارٹی یو جن کی کمپٹی نے ارینج کروائی تھی وہاں بہت زیادہ سیٹ تھی بڑھ وہ کیسے بھی کر کے اچھی سے تیار ہوتی ہے اپنا کونفیٹنس بنانے کے لیے بہت زیادہ ڈرنگ کر رہی تھی پارٹی میں سوہیوک اور سانگ جن بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر وہ لوگ یو جن کی بوز سے ملتے ہیں جو کہ اس کی بہن بھی تھی اور ہمیں پڑھا جاتا ہے اور وہ ہی سانگ جن کی ایکس وائف تھی سو جن سو جن سانگ جن کو ہائی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکس ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے کو ہائی کیسے کہتے ہیں سانگ جن کہتا ہے کہ تم پیاری لگ رہی ہو تو سو جن کہتی ہے کہ رہنے تو اور وہاں سے چلی جاتی ہے سٹیج پر جانے کی بورا کے باری آتی ہے تو بورا بہت زیادہ ڈرنگ تھی وہ سوچتی ہے کہ ہم لوگ سب سینٹا کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سینٹا کبھی اگزیسٹ ہی نہیں کرتا پھر وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ ریلیشنشپ کیا کرنی ہے میریج کیا کرنی ہے اور مینز کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتی ہے سب کہتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے بورا کہتی ہے تو ان سب کچھ ان لڑکوں کے لیے کرتی ہے اور یہ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم 30 سے اوپر کی ہو تو تم کسی بڑے آدمی کو ڈیٹ کرو اچھا جنٹرمنٹ سب ہی ینگ لڑکیں لے جاتی ہیں اور ان میں سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں باسٹرڈ ہمیں بھی تو یہ لوگ بھی چیز کہتے ہیں سب اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور ان پر بورا کا پاؤں پیزلتا ہے اور وہ گیر جاتی ہے سب لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور بورا اس ٹائم سوچ رہی تھی یہ کاش کوئی آئے اور مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائے مجھے لگا تھا میری لائف ٹریجیڈی ہے لیکن یہ تو کومیڈی بن گئی ہے وہاں پر سوہک آ کر اسے اٹھا کر باہر لے جاتا ہے بورا نیجے ترکر کہتی ہے کہ میرا پیچھا مت کرنا اور وہ اپنی ہیرز اتار کر جانے لگ جاتی ہے نیکس ڈیپ پوری کمپنی میں افراد افریم مچی ہوئی تھی سو جن آ کر کہتی ہے کہ ہمارا بورا کے ساتھ جو کنٹریکٹ تھا سب ختم ہو گیا ہے ہمارا کوئی اس کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہے جو کچھ بھی کل بورا نے پارٹی میں کیا اس کی ریسپونسیبل بورا خود ہی ہوگی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جوان میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی کمپنی میں جا کر کہتا ہے کہ کوئی بھی ویرڈ انسان آئے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دینا وہ بورا کی پیچر دکھاتا کہتا ہے کہ اس کو تو نہیں آنے دینا کمپنی میں سو جن کے سٹاف میمبر سب اس کی ویڈیو دیکھ رہے تھے جب سو جن کے آتا ہے تو وہ اس کو اپٹی شیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کیا ایسے ہیرو کی طرح بورا کو اٹھا کر لے گیا سانگ جن کہتا ہے کہ اگر بورا نے کول کی تو مت اٹھانا اس کا کریئر فول تباہ ہو گیا ہے سو جن کے ساتھ جاتا ہے سانگ جن کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا بورا گھرنے پیٹھی سب کمنٹس پڑھ رہی ہوتی ہے سب لوگ اسے بورا کہہ رہے ہوتے ہیں بورا لیٹر بند کر کے سو جن کی جیکٹ کو اٹھا کر ہینک کر دیتی ہے یو جنگ بورا کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں ایک اپولوجی ویڈیو بنانی پڑے گی بورا کہتی ہے تو میں کیا کروں یہ کہوں کہ میرا بریک اپ ہو گیا تھا اور میرے بورفرن نے مجھے چیٹ کیا ہے یو جنگ کہتی ہے کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے اس سے لوگوں کی سیمپیٹی بھی تمہیں مل جائے گی بورا پھر ایک ریٹر لیٹر لکھتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ اس کا بریک اپ ہو گیا اس لئے میں اپنے اموشنز کو کنٹرول نہیں کر پائی اور پارٹی میں میں نے یہ سب کچھ کیا میں سب کو سوری کہتی ہوں اور اس سب میسک کا قصور بار خود کو کہتی ہوں اور اپولوجی لیٹر کو اپلوڈ کر دیتی ہے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیٹنگ کوچ ہے اور یہ خود کے اموشنز کو ہی نہیں کنٹرول کر پائی اور اپنے اکاؤنٹ ہی پرائیویٹ کر دیتی ہے گھر میں وہ بومی وہ یو جن کے سابو ہر درنگ کر رہی ہوتی ہے وہ وائل لینے جاتی ہے تو پلانٹ پر لکھا ہوا تھا وہ اسے اچھے سے بات کر رہا وہ اسے ڈانڈنے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ تم سے کیوں اچھے سے بات کریں کوئی بھی تم سے پیار سے بات نہیں کرے گا یو جن اور بومی اسے اٹھا کر روم ملے جاتے ہیں پھر سانگ جن سوہوک کہتا ہے کہ آجو ڈبل ڈیر پر چلیں جب ہم بارٹی میں موڈلز کے ساتھ ملے تھے سوہوک کہتا ہے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں سانگ جن کہتا ہے کہ تم یوری کو ابھی تک بھولے ہی نہیں سوہوک کہتا ہے کہ ایسے بات نہیں ہے یہ گوڈ مینر نہیں ہے سانگ جن کہتا ہے بلکہ اپنے ایکس کو بھول جانا گوڈ مینرز ہے پھر سانگ جن دیکھتا ہے سوہوک یوری کی پیچھے دیکھ رہا تھا سانگ جن سوہوک کہتا ہے کہ اب اس کا بوئی فینڈ ہے تم اس کو چھوڑ دو سوہوک کہتا ہے کہ تم ہی کیسے پلا چلا سانگ جن اس کی پروفائل پیچھے دکھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھے فنگر شو ہو رہی تھی سانگ جن کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کسی نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا ہے اور اس کی فنگر آ گئی اور یہ کسی مین کے فنگر لگ رہی ہے اور گلتی سے اس کا ہاتھ کال پر لگ جاتا ہے یوری کہ فون پر ایک لڑکا کال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کون بات کر رہا ہے یوری اس لڑکے سے فون لے کر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے فون کیا آپ نے سانگ جن کہتا ہے کہ میں نے دوسری یوری کو کال کرنے جی تمہیں گلتی سے کر دی یوری کہتی ہے میں جانتی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں سانگ جن کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے سوری لیٹ نائٹ کال کرنے کے لیے پھر مکور رکھتا ہوں پھر جاندین سوہیوک کو کہتا ہے کہ اب دیکھا تم نے بھول جاؤ اس کو سوہیوک یوری سے ملنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یوری ایک لڑکے کے ساتھ باہر نکر رہی تھی اور اسے بائے بور رہی تھی نیکس سیڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بومی مدر کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ بورا کا کیا رکھنا ہی ایسے کیسے کر سکتی ہے اس نے ہم سب کا سر جھکا دیا ایسے کیسے ہو گیا بومی کہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا بورا تیار ہو کر باہر گھومنے کے لیے جاتی ہے فریش ہیر لینے کے لیے وہ گھوم پھیل کر جب بس میں بیٹھتی ہے تو ڈیڈیو پر ایک سونگ لگتا ہے تو وہ سن کا بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہی سونگ سوہیوک پہ سن رہا تھا اور ایک ٹائم میں یوری نے یہ سونگ سوہیوک کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہی سوچ کر سوہیوک رونے لگ جاتا ہے جب وہ سائیڈ پر دیکھتا ہے تو بس سے باہر مو نکال کر بورا بھی رو رہی تھی سوہیوک اسے دیکھے کہتا ہے کیا اسے نہیں پتا کہ باہر سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں پھر وہ دونوں الگ راستے میں چلے جاتے ہیں اور یہی پر ایفیسوڈ نمبر فور کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور ایفیدیوز بی